علیوی اگلا سوال ہے آج کل حکومت ناجائز جگہ پر بنے مدرسے اور مساجد بھی مصمار کر دیتی ہے کیا ایسے مدرسے اور مسجدیں گرانہ اسلام میں جائز ہیں بہت سنسٹیو سوال ہے جی ہمارے اسلام آباد میں تو زیادہ ایشو یہی ہے کہ زیادہ تر مسجدیں جو ہیں وہ ناجائز جگہوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں اور اس میں کسی حد تک گورنمنٹ کا بھی قصور ہوتا ہے جب وہ ایک سیکٹر ڈیکلیئر کرتی ہے اسلام آباد میں ہر سیکٹر ٹو بائی ٹو کلومیٹر کے اب اس کے اندر مطلب ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں اس حساب سے مسجدیں بہت کم ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں بس ایک جو مرکز کے اندر ایک بڑی مارکیٹ ہے اس کے ساتھ ایک ایک فرقے کو ایک مسجد دے دیتے ہیں چھوٹی مارکیٹوں میں تو مسجد ہی ایک ایک ہوتی ہے وہ اب دیوبندی ہتھیالیں بریلوی ہتھیالیں الہدیس ہتھیالیں وہ اب ایک پوری لیلہ سٹوری ہے کیسے ہتھیاتے ہیں یہ سیکٹروں میں وہ پہلے ہی یعنی پہلے ایک چھوٹے سے خیمہ لگا لیتے ہیں ابھی سیکٹر ڈویلپ بھی نہیں ہوا ہوتا پھر وہ اتھانے تک پھر وہ مارک اٹھائی کرتے ہیں جو جس کے پاس زیادہ اصلہ ہوتا ہے زیادہ بدماش ہوتا ہے وہ مسجد پر قبضہ کر لیتا ہے الٹی میٹلی اس طرح چلتا ہے اب خیر حکومت کی ڈیکلیئر پولیسی آئی ہے کہ جی آپ نے جو ہے نا وہ اتنی مسجدیں بریلویوں کو دینی ہے اتنی آپ نے جو ہے وہ دیوبندیوں کو دینی ہے ایک اتھ شیعہ کو بھی ایک اتھ اہلہ دیس کو بھی دینی ان کو تھوڑی دیتے ہیں باقیوں کو زیادہ 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 دیتے ہیں بادی کے حساب سے چونکہ مسجدوں فرقوں کی ہیں نا اللہ کے نام کی مسجدوں بڑی تھوڑی ہیں تو آپ جن کو مسجدیں نہیں ملتی اب ظاہر ہے کہ ہماری طرح کے تو نہیں ہیں کہ وہ سب کے بیچے نماز پڑھ لیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے فرقے کی ہم مسجد بنائیں گے اب مسجد نہیں ہوتی تو وہ کیا کرتے ہیں کسی نالے کے کنارے پہ کوئی پلارٹ جو ہے نا وہ سیدھا پدرہ کر کے یا گرین بیلٹ کے اندر کوئی ایک خوکے کے ساتھ کوئی دیکھ کے نہ قبضہ کر کے نماز شروع کرا دیتے ہیں اب ظاہر ہے گورنمنٹ میں بھی مسلمان ہی ہیں وہ بچارے درتے ہیں یار مسجد نہ گرا دیں کال کو جب مسجد گرتی ہے کہتے ہیں مسجد گرا دی میرے بھائیوں ایسی مسجدیں جو نجائز جگہوں پر بنی ہوں ان کو گرانا واجب ہے یہ حق تلفی ہے ان کو گرانا واجب ہے آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ نجائز وہ مسجدی نجائز جگہ پر بنی تھی گرانا ضروری ہے اس حوالے سے ایک مجھے زمناً ایک حدیث یاد آگی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے آپ کو مشکات میں بھی جو تیسری جلد میں قرامت کا بیان ہے اس میں یہ حدیث ملے گی ایک صحابی تھے سیدونا سید ابن زید بن عمر بن نفیل یہ جو حدیث صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ حضرت عمر کے بہنوئی ہیں اور یہ وہ ہی ہے کہ جب ان کے سامنے جو سن نسائی القبرہ میں سن نبی دعود میں آتا ہے کہ جب حضرت علی پہ لانت کروائی گئی تو حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کو انہوں نے روکا تھا سعید ابن زید اور اشرا مبشرا والی حدیث بیان کی تھی ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں یہ والی حدیث یہ وہ ہے سعید ابن زید یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں اور دس جو صحابی جنتی ہیں ان میں یہ بھی شامل ہیں سعید ابن زید ان کی جو والد تھے نا عمر بن نفیل وہ زمانے جہالیت میں بھی موحد تھے سعید بخاری میں آتا ہے امام بخاری نے ان پر باپ باندھا ہے وہ اس زمانے میں بھی بوتوں کا زبیہ نہیں کھایا کرتے تھے اور کہتے تھے میں ابراہیمی دین کے اوپر ہوں اس لئے ان کا بیٹا دیکھیں نا اس نے فورا اسلام قبول کر لیا سعید ابن زید بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے مشکات میں تیسی جلد میں آپ کو کرامت والے بیان میں ملے گا اس صحابی کی کرامت ایک کرامت ہے وہاں جو آپ کے بزرگ بابیں جھوٹی بیان کرتے ہیں کتابوں سے ایک ہمارے صحابہ اکرام کی کرامتیں ہیں جو بخاری مسلم میں سعید ابن زید کی کرامت سعید ابن زید کے بارے میں عروہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر جو عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی تھے تابعی عزرت عائشہ کے بھانجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ یہ لفظ عروہ عین کے اوپر پیش ہے یہاں کئی لڑکیوں کے نام بھی عروہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ مردانہ نام ہے عروہ عین را وو تے وہاں بن جاتی ہے عروہ لفظ عروہ تن عروہ ہاں ایک زنانہ نام بھی ہے وہ ہے عروہ یہ ہے عروہ عین سے وہ ہے علیف سے عروہ علیف را واؤ اور یا اور یا کے اوپر کھڑا زبر جیسے بشرا ہے لکھا تو بشری جاتا ہے لیکن پڑا کیا جاتا ہے بشرا مسجد اکسہ کو لکھا جاتا ہے مسجد اکسی لیکن کیا پڑا جاتا ہے اکسہ اس طرح یہ لفظ ہے عروہ علیف را واؤ یا ایڈا پشکل نا راکھنا لے نا ویسے میں تو انداز رہا ہوں عروہ جو نام ہے نا یہ لڑکیوں والا نام ہے یہ مجھے اس لیے یاد آئے کہ اس حدیث میں دونوں نام ہیں عروہ بن زبیر روایت کر رہا ہے کہ ایک عروہ نامی عورت تھی اس نے سعید ابن زید پر یہ الزام لگایا کہ اس نے میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا بخاری مسلم دونوں میں یادیث ہے مقدمہ جو ہے وہ مروان بن حکم گورن مدینہ کے پاس پیش ہوا مروان بن حکم نے سعید ابن زید کو بلایا اور کہا بھی آپ کے اوپر مقدمہ ہے کہ آپ نے اس کی زمین کے اوپر قبضہ کیا آئے 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 سعید ابن زید کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کا سوچ بھی سکتا ہوں جبکہ خود میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ جس نے ایک بالشت بھی زمین کسی کی دبائی ایک گٹ نو انچ ساتوں زمینوں کا توک اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈال دیا جائے گا یہاں تو لوگ پورے پورے پلاڈ حرب کر جاتے ہیں بہنوں کے اور بھائیوں کے ایک بالشت زمین بھی دبا لی جس شخص نے یہ بات خود سنی ہو اپنے نبی علیہ السلام سے وہ شخص سوچ بھی سکتا ہے کہ کسی عورت کی زمین پر قبضہ کر لیں تو مروان بھی رکم نے کہا بس مجھے اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ صحابی ہیں آپ کا کہنا ہی کافی ہے انہوں نے کہا باس نہیں ٹرک انہوں نے کہا کہ اے اللہ اس عورت نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے یہ میٹھی میٹھی بات ہے جی آپ ہوتے تو کہتے ہیں میٹھی بات چھوڑ دیو معاف کر دو علمی غلطی کہہ دو انہوں نے کہا نا اس نے میرے پر جھوٹا الزام لگایا ہے اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا ٹھیک ہے جب تک یہ اس سزا کا مزہ نہ چکھ لیں اور اپنی زمین میں اسے زریلو خوار کر کے مارنا بس یہ کہا کہ عزت سعید وہاں سے چلے گئے وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عورت پاگل ہو گئی ٹھیک ہے جی اور وہ اپنی زمین میں جو ہے وہ پھرتی تھی کو اس کو مونی لگاتا تھا اور اسی زمین جس وہ یعنی جس زمین کی محبت میں اس نے ایک جھوٹا الزام لگا دیا تھا ایک دن ایک اندے کوئے میں گری اور مر گئی اور جب وہ پاگل ہو گئی نا تو وہ ایک ہی جملہ بولتی تھی کہ مجھے سعید کی بدوال لگ گئی مجھے سعید کی بدوال لگ گئی جیسا مولویانو انجینئر دی بدوال لگ گئی اہی کہہ دن نا اہی کہہ دن نا بدوال لگ گئی وہ ایک ریچی علم مفتی کہتا ہے یار زیادہ پریشان نہ ہوں اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہیں اہل حدیث کے علماء کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم نے اتنی مینہ سے بندے بنائے میرا دل چیرتا ہے کہ وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں جس طرح ان کو انجینئر کی بدوال لگی ہے نا اس طرح ان کو اس عورت کو بدوال لگ گئی عزت سعید ابن زید کی اور وہ اندے کوئے میں گر کے مر گئی اور وہ کہتی تھی کہ مجھے بدوال لگی جس طرح یہ کہتے ہیں نا میں بدوال لگ گئی ہے تو اس حدیث کو مشکات والوں نے کرامت والے چپٹر میں لیا ہے ایک بالی زمین دبانے پہ جو ہے وہ توک ڈالا جائے گا چاہے وہ بالی کسی نے اپنے لیے دبائی ہو یا مسجد کے نام کے اوپر چندہ کھایا ہو یا مسجد کے لیے پلارٹ لیا ہو یہ حرام ہے ایسی مسجدیں مسمار کر دینی چاہیے اب کوئی پوچھتا ہے کہ اس مسجد میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ بہاری مسلم میں حدیث ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے نماز ضرور ہو جائے گی اس مسجد میں اگر کوئی پڑھتا ہے لیکن آپ احتجاجن ایسی مسجدوں میں نماز نہ پڑھا کریں اس سسٹم کو سپورٹ نہ کریں اگر کوئی پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی اس کی لیکن اس سسٹم سے لعدہ ہوں کہ اس طرح کی جو قبضے کی مسجدیں یہ گھرانی چاہیے حکومت کا کام ہے کہ گھرائیں اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ پیلل میں اتنی مسجدیں دیں کہ لوگوں کو اس طرح کی مسجدیں نہ بنانی پڑھیں ٹھیک ہوگے